ہمارے نبی پہ وہ دور آیا کہ ایک شہر کے لوگوں نے مل کے فیزیکل ایبیوز کیا وہ پتھر مارتے تھے اللہ کے حصول کو چن چن کے انہوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے مطلب وہ ذات کو پتھر مارے کہ جب اس جسم سے پسینہ آتا تھا تو وہ اتر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا اس جسم کے پر پتھر مارے ظالموں نے اور جس کی آواز کو سننے کے لیے فرشتے ترستے تھے جس کی قرآن کی تلاوت کو اللہ غور سے سنتا تھا سورہ یونس کی آیت ہے جس کانوں نے اللہ کی وحی سنی تھی جس کانوں کو سننے کے لیے اللہ نے اپنی آواز بھیجی تھی آسمانوں سے اس کانوں کو انہوں نے گالیاں سنائی اللہ کے رسول اپنی زندگی کے ایکسٹریم فیزیکل ایبیوز اور ٹورچر سے گزرے اس دن یہاں ایک آدھ انسان نے ایک آدھ کمرے کے اندر بند کر کے نہیں مارا جب میرے نبی کو شہر کی گلیوں کے اندر جو ہے رسوا کیا گیا اور اللہ کے رسول اکیلے تنہ تنہا اور ساتھ میں ان کے جو ازاد غلام تھے زید بن حارسہ وہ اللہ کے رسول وہ کبھی یہاں سے پروٹیک کر رہے ہیں کبھی وہاں سے پروٹیک کر رہے ہیں تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لائن لگائی تھی ظالموں نے اور اللہ کے رسول چلتے جا رہے تھے اور وہ پتھروں سے گالیوں سے تانوں سے تن سے شہر شرابے سے تالیاں بجا بجا کے میرے نبی کو رسوا کر رہے تھے یہ غم تھا میرے نبی کا آج ہمیں کیا غم مل گیا ہمیں کیا لائس ہوا اور پیچھے بھی گھر میں جائیں گے تو بیوی نہیں ہے کہ چلو جس کے پاس جا کے میں بیٹھوں گا دو بول بولے گی پیار کے ایسے میٹھے بول بولے گی میں سکون کے اندر آ جاؤں گا وہ چچا بھی نہیں ہے ابو طالب جو پولٹیکلی اور پاور کے ایسپیکٹ سے مجھے سپورٹ کر دیں گے وہ سفوکیشن میرے نبی نے دیکھی اور وہاں سے خونم خون میرے نبی کا خون بھا ہے سوچیں ہم اس عالم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 عطبہ اور شہبہ کے ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں اور یہ باغ طائف سے تین میل دور تھا ان ظالموں نے تین میل نہیں چھوڑا میرے نبی کو وہاں جا کے جان چھوڑی چلو بھئی اب بھاگ گیا ہے ہمارے شہر سے